جاول پنڈی کے علاقے رواد کی پولیس نے جاوے چیخ اور دیگر کے خلاف پروپرٹی پروجیکٹ کی تشیری مہم کے دوران پروٹ کا مخدمہ درج کر دیا ایسے جو رواد کے مطابق عدالت حکم پر مخدمہ درج کیا تھا لین دین کے معاملات کراچی میں ہوئے ہیں دوران تفتیش جو سٹیم پیپر پولیس کو پیش کیا گیا وہ بھی کراچی کا تھا ایسے چو نے مزید کہا کہ سٹیم پیپر کراچی وینڈر کا ہے رواد پولیس کی حدود ہی نہیں بنتی اس لئے مخدمہ خارج کیا ہے پروپرٹی پروجیکٹ کی تشیری مہم کے ذریعے دھوکہ دہی کے الزام میں مخدمہ تھا پروپرٹی پروجیکٹ کی تشیری مہم کے ذریعے دھوکہ دہی کے الزام میں مخدمہ تھانہ رواد میں درج کیا گیا تھا مخدمے میں جاوے چیخ کے علاوہ کمپنی کے مالک جہانزے بالم سمیت سات افراد کو نامزد کیا گیا تھا واضح رہے کہ پولیس نے میاں بیوی کی درخواست پر نامور فلم سٹار جاوے چیخ اور پانچ دیگر افراد کے خلاف منافع کا مبینہ جہانسہ دے کر پچاس لاکھ روپے ہتیانے کے الزام میں دفعہ چار سو بیس فراٹ کا مقدمہ درج کیا تھا امجد محمود اور اس کی اہلیاں ارم امجد دن درخواست میں بتایا کہ فلم سٹار جاوے چیخ جہانزے بالم جمال خان رانہ زاہد عزر حسین اور سمیر جدون نے بلا کر جہانسہ دیا کہ سرمایہ کاری کرو سات فیصد منافع ہر ماہ ملے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ سٹیم پیپرز کے ذریعے معاہدہ کیا تھا اور ہم نے پچاس لاکھ روپے فراہم کر دیئے اب کئی ماہ گزر گئے منافع مانگتے ہیں تو دھمکیاں دی جاتی ہیں اصل سرمایہ ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے پولیس نے مقدمے سے انکار کیا تو مجبوراً عدالت سے رجوع کرنا پڑا